اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں وزیراعظم نیندر موڈی نے نئے سال 2019 کے پہلے دن کہا کہ رام مندر پر آرڈیننس اس مسئلے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اعلان کے بعد ہی جاری کیا جا سکتا ہے موڈی نے خبر اصان ادارے اے این ای سے باتشید کرتے ہوئے کہا کہ دستوری حدود میں ہی مسئلہ رام مندر کا حل تلاش کیا جائے گا موڈی نے کہا کہ ستر سال تک وہ لوگ جو حکومت پر بیٹھے تھے اس مسئلے کو ٹالنے کی کوشش کرتے رہے آیودھیا کی ملکیت کا مخدمہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اور توقع ہے کہ عدالت اعظمہ اس کیس کی سماعت کی تاریخ کا اس ہفتے اعلان کرے گی کانگریس کے صدر راہل گاندی کی طرف سے گوڈ سینڈ سرویس ٹیکسٹ کو گبر سنگ ٹیکسٹ قرار دیا جانے کے بارے میں تفسرے کی خواہش پر موڈی نے جواب دیا کہ جو بھی جس انداز میں سونچتا ہے اسی انداز میں بات کرتا ہے کیا جی ایس ٹی کا عمل ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کی اتفاق رائے سے شروع نہیں کیا گیا تھا رنم مکرجی وزیر فائننس تھے اس وقت سے جی ایس ٹی مطارف کرنے کا عمل جاری تھا وزیراعظم نے کہا کہ جی ایس ٹی کے نفاظ سے قبل کئی غیر معلنہ ٹیکس تھے ٹیکسوں کی شرعہ بھی زیادہ تھی جی ایس ٹی نے اس نظام کو آسان اور بہتر بنایا ہے کئی اشیاء پر آئیٹ ٹیکس میں کمی ہوئی ہے موڈی نے کہا کہ نوڈ بندی کوئی جھٹکا نہیں تھی انہوں نے کہا کہ ایک سال قبل عوام کو ہم خبردار کر چکے تھے اگر آپ کے پاس کالا دھن ہے تو اس کو بینکوں میں جمع کر دیجئے وزیراعظم نے کہا کہ ریزر بینک آف انڈیا کے سابق گورنر ارجید پٹیل نے بخوبی کام انجام دیا ان پر کوئی سیاسی دباؤ نہیں ڈالا گیا تھا ہوتو پردیش میں اب گاؤ سیوہ سے اس لگانے کی تیاری ہو رہی ہے اس تعلق سے ایک تجویز کو منگل کو ریاستی کابینہ نے منظوری دے دی ہے ساتھ ہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ بے سہارہ چھوڑے جا رہے موویشیوں سے پیدا شدہ مسائل سے نمٹنے کی ذمہ داری سرکاری محکومہ مشتری کا طور پر ثمالی گی کم میلے سے پندرہ روز قبل اہم فیصلہ کرتے ہوئے نائم درمودی سرکار نے علابات کا نام بدل کر پریاغ راج رکھنے کے یوگی سرکار کے فیصلے کو منظوری دے دی ہے وزارت داخلہ کے ذرائع نے بتایا کہ زیمن میں فیصلہ دس روز پہلے ہی کر لیا گیا تھا پریاغ میں کم میلے کے آغاز پندرہ جنوری سے ہونا ہے نائیے کی ایک ٹیم نے منگل کو پھر امروحہ میں بڑے پیمانے پر چھاپے مارے اور 26 ڈسمبر کے چھاپے میں گرفتار کیے گئے دس ملزمین میں سے ایک سعید کو ساتھ لے جا کر جنگلوں تک میں تلاشی لی ہفتہ بھر میں تیسرے چھاپے سے مقامی افراد میں غم و غصہ پھیل گیا ہے جبکہ نوجوانوں میں شدید خوف ہے اس بیج غیر مصدقہ ذرائع کے مطابق سید پور ایماں سے گرفتار کیے گئے دو سگے بھائیوں کے گھر سے پولیس نے مسالہ پیسنے کا سل بٹہ ضبط کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ تفتیش کاروں کو شباہ ہے کہ اس سل بٹے کو ان ملزمین باروت پیسنے کے لیے استعمال کرتے تھے موزی سرکار کے سخت ناقدین میں شمار ہونے والے معروف فلم اداکار پرکاش راج نے منگل کو ٹویٹ کر کے اعلان کیا کہ وہ عملی سیاست میں داخل ہونے جا رہے ہیں اور دوہزار ونیس کے پارلیمانی الیکشن میں حصہ لیں گے گوری لنکش کے قتل کے بعد تیز وطرار آواز بن کر اُبھرنے والے پرکاش راج نے واضح کیا ہے کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پر لوگ سباہ الیکشن لڑیں گے اور پارلیمانی حلقے کا اعلان جلد کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی انہوں نے نعرہ دیا کہ اب کی بار جنتہ کی سرکار پارلیمنٹ میں بھی آسام اینارسی کے سلسلے میں پیر تک تیس لاکھ لوگ ہی دعویٰ داخل کر سکے ہیں جبکہ کل چالیس لاکھ لوگوں کے نام اینارسی مصودے میں نہیں تھے اس طرح دس لاکھ لوگ شہریت کے لیے دعویٰ نہیں کر پائے دعویٰ اور اعتراض داخل کرنے کا عمل پتیس سپٹیمبر سے شروع ہوا تھا سپریم کورٹ نے دعویٰ اور اعتراض داخل کرنے کے آخری تاریخ اکتیس ڈیسمبر مقرر کی تھی غیر خانونی شہریوں کی شنافت کے لیے ریاست میں ونیس سو پچیس سلس سے نافذ آسام سمجھوتے کے مطابق چوبیس مارچ ونیس سو اکھیتر کی نصف شب تک آسام میں داخل ہونے والے لوگ اور ان کی اگلی نسلوں کو ہندوستانی شہری تسلیم کیا جائے گا اتوپردش کے بلند شہر میں تشدد کے دوران پولیس انسپیکٹر ثبوت کمار سنگھ کے قتل معاملے میں یکم جنوری کو ایک اور گرفتاری عمل میں آئی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار شخص اہم ملزمین میں سے ایک ہے سینئر پولیس سپریٹنڈنٹ پراباکر چودری کا دعویٰ ہے کہ اہم ملزم کلوہ سے متعلق خبر ملی تھی کہ وہ بلند شہر کے ایک دور دراز گاؤں میں موجود ہیں اس خبر کے بعد کلوہ کو وہاں سے گرفتار کیا گیا پولیس کا الزام ہے کہ ملزم کلوہ نے انسپیکٹر کے سر پر کلہاری سے حملہ کیا تھا اور اس کے بعد پرشاند نٹ نے انسپیکٹر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا خابل ذکر ہے کہ پرشاند پہلے سے ہی پولیس حراست میں ہیں اور اس سے پوچھتاج بھی جاری ہے جو رشتہ 6 ڈیسمبر کو بی جے پی کی پرائمری میمبرشپ سے استفاہ دینے والی دلی ترکنے پارلیمنٹ ساویتری بائی پھولے نے دوہزار ونیس کے لوگ سبا انتخابات میں مہا گڑ بندن کی حمایت پر اپنی رضا مندی ظاہر کر دی ہے ان کا یہ فیصلہ موڈی بریگیٹ کے لیے پرشان کرنے والا ہے کیونکہ اس سے مہا گڑ بندن کو مزید مضبوطی ملے گی ساویتری بائی پھولے نے اس تعلق سے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ بی جے پی کو شکرد دینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے گجرات کی بی جے پی حکومت نے دوہزار چار میں عشرت جہاں کے فرضی انکاؤنٹر معاملے میں زمانت پر باہر آئی پی ایس افسر جی ایل سنگل کو پروموشن دیتے ہوئے ان کی تخرری آئی جی پی کے عہدے پر کر دی ہے ذرائع کے مطابق دوہزار ایک بیچ کے چھے آئی پی ایس افسروں اور ڈی آئی جی رینک کے افسروں کے پروموشن کی فیرز میں سنگل کا بھی نام شامل ہے سنگل عشرت جہاں انکاؤنٹر معاملے میں کلیدی ملزم ہے جن کو دوہزار تیرہ میں سی بی آئی نے گرفتار کیا تھا ہندی فلم انڈسٹری کے عظیم اداکار اور اسکپ رائٹر خادر خان طویل علالت کے بعد پیر کی شام کینیڈا میں انتخال کر گئے ان کی عمر 21 سال تھی اور وہ کافی عرصے سے بیمار تھے خریبی ذرائع کے مطابق قادر خان تقریباً سولہ سترہ ہفتوں سے ٹورنٹو کے ایک اسپتال میں زیر علاست تھے ان کا انتخال مقامی وقت کے مطابق شام کے چھے وجہ کے آس پاس ہوا ان کے پسمندگان میں اہلیہ، حاجرہ، بیٹا، سرفراز، بہو اور پوتے پوتیاں ہیں ویشتہ کچھ عرصے سے وہ کینیڈا میں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ مقیم تھے ہمارے ملک ہندوستان کے عام حالات دنیا کے حالات سے مختلف ہیں مسلم ممالک جہاں کا انتظام و انترام خود مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں وہاں مقیم مسلمان دور سے تو بہت خوشحال نظر آتے ہیں لیکن جب ہم خریب سے ان کی سیاسی و سماجی معاملات دیکھتے ہیں تو معاملہ کچھ اور نظر آتا ہے ہندوستان کا مسلمان مسلم ممالک میں مقیم مسلمانوں سے ایک نمبر آگے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کے پاس اپنے ملک میں دعوت کا موقع نہیں ہے جبکہ ہمارے پاس ہمارے ملک میں اپنے طرز عمل اور رویہ کے ذریعے سے دعوت توحید پہنچانے کا موقع ہے خواہ یہ دعوت زبان سے نہ ہو بلکہ ہمارے عمل سے ہو مولانا نے کہا کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے اخلاق حسنہ اپنائیں اور نرم رویہ اختیار کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ سخت رویہ اپنا کر ہم دعوت کا موقع ضائع کر دیں یہ باتیں مولانا سید محمود اسد مدنی نے جمعیت العلماء اتفردیش کی مجلس عاملہ و مدوئین خصوصی کے اجلاس میں بطور مہمان خصوصی اپنے کتاب میں کہا گجرات کی بی جے پی حکومت نے اسکولوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ حاضری لینے کے دوران طلبہ کی جانب سے روایتی جواب یسر کے بجائے جے ہند یا جے بھارت کہنے کو یقینی بنائے جسے ان کے اندر حب الوطنی کا احساس پیدا ہوگا یہ اقدام اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے نشانہ ملامت کا سبب بنا جن کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس کے بجائے تعلیم کے گرتے ہوئے میار کو بہتر بنانے کے لئے کام کرنا چاہیے پاکستان کے معروف عالم دین مولانا تاریخ جمیل کو مبینہ طور پر آرزہ قلب میں مبتلا ہونے کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق مولانا تاریخ جمیل کو لاہور میں جوہر ٹاؤن کے نیڈی اسپتال منتقل کیا گیا اسپتال ذرائع نے بتایا کہ مولانا تاریخ جمیل کو دل میں درد کی شکایت ہوئی تھی جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی انجیو گرافی کی گئی انہوں نے بتایا کہ مولانا تاریخ جمیل کی حالت خطرے سے باہر ہے جبکہ ڈاکٹرز کے پینل کی جانب سے چیک اپ کے بعد مولانا تاریخ جمیل کو انجیو گرافی کا مشورہ دیا گیا ذرائقہ کہنا تھا کہ انجیوگرافی کے بعد ڈاکٹرز مولانا تاریخ جمیل کو ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کریں گے وزرائی کے تاریخ جمیل ایک معروف پاکستانی مبلغ اور عالم دین ہے ان کی تبلیغی کوششوں کے بعد بہت سے گلوکار اداکار اور کھلاریوں کی زندگیوں میں واضح تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے عالم عرب کے نامور میڈیا نیٹورک صدر نیوز کی طرف سے دوہزار اٹھارہ میں دنیا کی منتقیب شخصیات کے عنوان سے کروائی گئی رائے شماری میں تین لاکھ افراد نے شرکت کی جن میں سے ستیتر فیصد نے صدر رجب طیعہ بردگان کو سال دوہزار اٹھارہ کا منتقیب عالمی لیڈر قرار دیا فیریس میں مارشل کے ساتھ معذول کیے جانے والے مصر کے سابق صدر محمد مرسی بھی 52 فیصد ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے رائے شماری میں شامل شخصیات میں صدر رجب طیعہ بردگان کے ساتھ ساتھ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرم روس کے صدر پوٹین اور سعودی عرب کے شاہ سلمان بین عبدالعزیز بھی شامل تھے علاوازین رائے شماری میں اسطنبول میں سعودی خانچل خانے میں سعودی صحافی جمال خشوگی کے خطلق کو سال دوہزار اٹھارہ کے اہم ترین واقعات کی فیریس میں اہم ترین واقعات خرار دیا گیا عزیرالہ تلنگانہ کے چندر شکر رہاہ نے کالے شورم پروجیکٹ کے حدود میں تعمیر ہونے والے بیریجز پمپ ہاؤز وغیرہ مارچ کے آخر تک مکمل کرنے کی محکومہ پاشی کے عہدداروں اور ورک ایجنسیوں کو ہدایت دی گوداوری میں کاپور ڈیم تعمیر کرتے ہوئے اپریل میں تجرباتی آغاز کرنے پر بھی زور دیا موسمے برسات کے دوران گوداوری کا پانی میڈ مانیر تک لیفٹ ایریگیشن کے ذریعے پہنچانے کی حکمت املی تیار کر کے اس پر عمل کرنے کی ہدایت دی تلنگانہ ہائی کورٹ کے پہلے چیف جسٹس کی حیثے سے جسٹس ٹی بی این رادہ کرشنن نے آج حلف لیا راج بھون میں منقضہ تقریب میں گورنر ییسل نرسیمن نے جسٹس رادہ کرشنن کو عہدے کا حلف دلایا بعد میں چیف جسٹس نے تلنگانہ ہائی کورٹ کے نئے ججز کو ہائی کورٹ کے ہاتھے میں حلف دلایا ہائی کورٹ کی تقسیم کے بعد تلنگانہ کے لیے چیف جسٹس کے بشمل تیرہ ججز ایلارٹ کیا گئے ہیں جناب محمد محمود علی وزیر داخلہ ریاست تلنگانہ نے آج ونیہ سی میں کل ہند سنتی نمائش کا افتتا کیا اور کہا کہ ریاستی حکومت نمائش کی ترقی اور فروغ کے لیے بے مثال اقدامات انجام دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ سنتوں کی ترقی اور فروغ کے جس مقصد سے نمائش کو نظام ہیدر آباد نے خائم کیا تھا آج سوسائیٹی اس مقصد میں کامیابی کے ساتھ تعلیم کو فروغ دینے کے اقدامات انجام دے رہی ہے انہوں نے نمائش سوسائیٹی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ سوسائیٹی آمدنی کا 99 فیصد حصہ تعلیم پر سرف کرتی ہے جس کی ملک بھر میں مثال نہیں ملتی تلنگانہ کے حضلہ عدیل آباد ورنگل اور حیدر آباد میں کچھ مقامات پر شدید سردی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے عدیداروں نے یہ بات بتائی حکام کے وہ مجیب گزشتہ کئی دن سے جاری شدید سردی کی لہر کے نتیجے میں ریاست میں کچھ مقامات پر عام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے جشنے سالے نو کے موقع پر حیدر آباد سائیبر آباد اور رچہ کنڈا کمیشنی ریٹس میں پولیس نے سلامتی کے وسیع انتظامات کیے تھے جس کے نتیجے میں کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آیا جبکہ حالت نشے میں گاری چلانے والوں کے خلاف سینگڑوں مخدمات درچ کیے گئے ہیں شہر حیدر آباد میں ٹرافک پولیس کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات بشمل حمایت نگر جبلی ہلز بنجارہ ہلز نائرین گوڑا ملک پیٹ سنتوش نگر فلکنما اور بہردور پڑے میں جملہ پچیس مقامات پر ناکابندی کر کے گاری چلانے والوں کی بریت اینلائزر کے ذریعہ جانچ کی گئی اس کاروائی کے دوران ہیدر آباد ٹرافک پولیس نے بارہ سو پینٹیس افراد کے خلاف مخدمات درچ کیے ہیں جن میں ایک سو چھے سی کار ڈرائورز باون آٹو رکشہ ڈرائورز اور نو سو ستین نو موٹر سائیکل سوار شامل ہیں ان افراد کے خلاف مخدمات درچ کیے گئے ہیں ان کی گاریاں ضبط کر لی گئی اور انہیں کانسلنگ کے لیے ٹرافک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ حاضر ہونے کی ہدایت دی گئی ہے اور بعد ازا انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا